سابق ناظم کراچی نعمت اللہ خان سے ملنے ڈیفینس کراچی پہنچے پیٹے ندیم اقبال نے استقبال کیا اکیاسی سالہ زندگی میں بہت نشیب و فراز دیکھے ہوں گے پاکستان ان سالوں میں بہتر ہوا ہے یا برا مجموعی طور سے پاکستان کی حراب پہلے سے زیادہ خراب اکیاسی کنڈیشنز اس زمانے میں پاکستان سے جو محبت اس زمانے میں تھی اب اس زمانے میں بہت لمین آسمان کا پک ہوئی اندرہ سال کی عمر میں تحریک پاکستان میں شامل ہوئے پھر جماعت اسلامی کیسے جوائن کر لی دیکھئے اس زمانے میں پورے برسغیر کے اندر مسلمانوں کی صرف ایک جماعت سے مسلم دیل جماعت اسلامی کا کوئی تذکہ ہے یا نہیں تھا اس زمانے میں چاری پھر بنی ہے یہاں پھر آنے کے بعد میں نے جماعت اسلامی کے مارے میں جو کس سنا تھا اور مولانا مغضو جی رحمت اللہ آگے کے جو ریٹریشر کے بارے میں سنا تھا تو میرا تاثر بن گیا سے میرے اندر کہ میں نے اگر مولانا کی کتابیں پڑھی تو میں پھر گیا ہر سے اپر اس کی آدمی تبدیلی آئی اللہ اللہ گذیر ہے تو میں ڈر کے مارے مولانا کی کتابیں نہیں پڑھتا کب یہ ڈر تھا نہ ہوئی ہوا اس کتابوں کے پڑھنے کے بعد میں نے اندر کوئی چینج محسوس کیا میں نے خود اپنے اندر انیس سو چوہتر کے اندر میں ہش پر گیا تو تفاق سے غفور صاحب بھی بلے مینہ کے اندر تو انہوں نے اس سے کہا ہم کی حلف لیٹرائیں انہوں نے کہا لے لیے تو وہ رہی بیا رہا کہیں گے بیٹے سے انہوں نے رہا حلف کے لیے خانہ کعبہ کے اندر آپ کا حلف ہوا جماعت اسلامی کی رکنیت کا ابتدائی زندگی میں ٹائپسٹ کی نوکری بھی کی تعلیم کتنی حاصل کی جب میں دو سان سے آیا تھا تو میں اٹھر کر کے آیا تھا اس کیا ہے کہ میں نے ایمے کیا اس کے بعد میں نے ایل ایل بھی کیا اس کے بعد جنرلزم بھی کیا ہے چونتیس سال وقالت کی کمایا تو بہت ہوگا دی کمایا کوش کوئی نہیں مارا وقان بنا تھا انیس سو پچاسی تا انیس سو اٹھاسی سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رہے اس وقت اور آج کی حضب اقتلاب میں کیا فرق دیکھتے ہیں ہم تو اندھی ریال سینس دا ورڈ اندھر دی اپوزیشن تھی آج کی اپوزیشن نہیں ریال سینس میں نہیں میکنہ آج کی پوزیشن تو جس ایشو کچھ چاہتے ہیں اس پورٹ سے ہیں نجاتے ہیں نہیں بولتے ہیں تیس سال سے زائد ناظم شعبہ الخدمت رہے جماعت اسلامی کا یہ شعبہ سیاسی ہے یا غیر سیاسی بلکوا غیر سیاسی خدق کے خدق کا شبہ بالکواب غیر سیاسی ہے اس کے فنڈ اس کے نام سے آتے ہیں اور اس میں خلہ ہوتی ہے مغایکہ باقی جماعتوں کے جو شبہ خدمت خلق ہیں وہ بھی غیر سیاسی ہیں کہتے بھی نہیں ہی وہ غیر سیاسی ہم کہتے ہی سالانہ کتنا بجٹ ہوتا ہے آتا ہے چل جاتا ہے گروہ بھی آتا ہے دو گروہ بھی آتا ہے جو دوالہ آئے تھا اس کے اندر تقریباً ایک لاکھ ورکس پورے ملک کے ذریعے نکلے ہیں باہر کتنے ٹوٹل پیسے خرچے کروڑا رو پہ آیا تو ٹوٹل پہ خرچ کیا چار سال تک ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے میر رہے اسے بدلنے میں کتنا کامیاب ہوئے میں نے عزیز سلام میں اس کو بدلنا چاہتا تھا تمہیں نہیں بدلنا ہندی پرزندر تھا بہت گوارڈ سال جو میں نے غائم کی تھی کراچی کے اندر وہ پورے ملک کے سب سے بڑے شہر کنے میں کبھی بھی صبح کے اندر ہوا گئے ہیں ملک کے قائمے ہیں کیا کیا تھا آپ نے چھے بلین تھا کراچی کے بجٹ میرے آنے سے پہلے میں اس چھے بلین کے بجٹ کو تیتالیس بلین تک لے گیا ہوں اس چار سال کے دوسرا میں نے ملک پر امراض قلب کا سپتار ایک ہے کارڈیو اسکیڈرس نام سنا ہوگا آپ نے کراچی کے در پچ پن سال کے اندر وہ ایک سپتار بنایا دوسرا سپتار میں نے بنایا اس کو میں نے فیڈل وی ایریا میں قائم کیا دیانت اور شفافیت کی بات تو سب کرتے ہیں مگر رواج یہ ہے کہ ٹھیکوں میں کمیشن کو جائز سمجھا جاتا ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے کراچی کے اندر کرشت جو ہے وہ بلکل ختم کر دیا تھا میں جانتا تھا میرے دفتر کے اندر ہی ہوگا کارس بھوٹے چاہی جو ٹھیکے دیئے دیئے تھے پیسے لیتے تھے کمیشن بھوٹے کے کچھ جو ٹھیکے میں جانتا تھا لیکن ادھروائیز میں نے کراچی کے اندر امانت اور دیانت کا کمچر رہش کی کیا کبھی کسی نے آپ کو بھی کمیشن کی پیشکش کی میں چار سالہ زندگی میں آپ یقین کی یہ میں حلفیہ کہتا ہوں کسی ایک شخص کو مجھ سے عباد کرنے کی حمد نہیں ہوئی جماعت اسلامی کا دعویٰ ہے کہ آپ کے دور میں اٹھارہ فرائی اوور چھے انڈر پاس دو سگنل فری سڑکیں اور بہت ساری وارٹر سپلائی سکی میں آپ نے منظور کروائیں مگر متحدہ ڈالے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کا کریڈٹ ہے 55 پروجیکٹس پائپ لائن میں چھوڑ کروے آیا تھا 55 پروجیکٹس اور مصطفیٰ کمال صاحب نے جتنی پروجیکٹ کی ہے نا اسپیٹ پرنسے کی اور بلکہ یہ جو ہے سورہ گوٹ کا جو فلائی اوور ہے یہ 50 پرسنٹ کام میرے زمانے ہو شکا تھا اب اس کو انہوں نے اپنے خاتے میں لیا ہے جہاں یہاں میرے وہ نہ کہتے ہیں وہ بٹا جئے وہ ہی اپنے لگا جئے تو خیلی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں نے جتنا کام کیا ہے نا کراچی کی اندر وہ کراچی آن گراؤن ہے کراچی کی پبلک نہیں دیکھا ہے اہل خاندان کے ساتھ ناشتہ کی خاند صاحب کی جو پیٹس ٹیکس کنسلٹنسی کی تھی وہ نائنٹی فور سے میں دیکھ رہا ہوں دین کے حوالے سے رائے کے حوالے سے اسلامی شاعر کے رائے کے حوالے سے سخت ہیں اگر آئیس تو صدق سخت نہیں ہے خاند صاحب کا ہم اببا جان کہتے ہیں اور اببا جان کی بہت ساری بات اس سے ہم انسپائر ہوتے ہیں جس میں خاص طور پر وہ چیزیں ہیں کہ جس میں یہ اپنی سے ہٹ کے باقی سارے انسانوں کے لئے لوگوں کے لئے خانست طور پر اپنے اردگرد ملک میں جو بھلے کا کام کرتے رہتے ہیں اسے ہمیں بہت انسپریشن ہوتی ہے اہدے فادر اور والد میں نے اپنے اببا کو بہت تھی شقیق اور اچھا انسان پایا ہے کوئی بات ذریع نہیں لگتی ہے ساری چیز اچھے لگتی ہے دماعت کو آپ پر لوگ کراتھی کو بہت ٹائم دی ہے ہم کو بہت کم ٹائم دی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا ایک آؤٹلوک ہے اس سے ہٹ کے اس ویری براڈ مائنڈڈ جو بھی عام طور سے فیصلے لوگ نہیں کر پاتے وہ میں نے دیکھا ہے نانا کر لیتے ہیں نانا نے میرے داستہ نہیں بنایا نانا سوٹ استعمال کرتے ہیں فاران کلاپ پہنچے ڈائلیسس سینٹر میں مریضوں کی عیادت کی مولانا محمد علی جوہر لائبریری کے لیے پندرہ ہزار کتابوں کی فراہمی کے واحدے پر دسکت کی ہے جاپانی حکومت کے تعاون سے ایک قائم کردہ وارٹر فلٹریشن پلانٹ کا ستا کیا جاپانی نمائندے اسامو سکرائے بھی موجود تھے موسیقی 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 آٹھ سال ہوگئے ہیں کیا اندازل ڈیسکٹ دائمی ہیں آٹھ سال اس کے بارٹس میں فائٹ ہوگئی تھے اس کے باس تلاتی بھی پروجود پیدا ہے چار کنال کار تلات سے تالا کر لیا ہے پورا انگریس میں رکھتا تھا اور انیس ازار کے اندازل آپ کتنے کا ہوگا اب سی دو سال پہلے جب بارکٹ ڈاؤن نہیں تھی تو میں نے اس کی بیس کروڑ مانگے تھا اور دینے وارہ پمکرہ کروڑ دے رہا تھا اب بارکٹ پورے کراچی میں یا پورے پاکستان ڈاؤر ہو گیا ہے ایک پروپٹی اس گھر میں کون کون مہمان رہا منور صاحب میرے ساتھ رہے ہیں دس ساتھ میتوفی محمد صاحب ٹھہرے بھی لیا قادی سہرینر صاحب پیت فیملی ٹھہرے اور رغم وہاں تھا شان گیسے تھے مولانا مہدودی بھی آپ کے ہاں ٹھہرے ٹھہرے نہیں مولانا مہدودی بھی آپ کے ہاں ٹھہرے ہیں ٹھہا ساٹھ شادی ہیں جس میں کھاڑا کس کی میرے پس پہلے میں رہا ہے مولانتہ بگداری سب سے پہلی شادی اس کی بیٹی ایرہ سے اس کے پاس ہمارے جو سجدار وغارہ ہوتے سے ایرگنٹر ماشرینہ کے کمزور ہوتے سے انہوں کو اپنے دھر آفر کرتے ہیں آپ یہاں سے کریں جائے باہر سے پر آتا رہی ہے یہ تو گھا ٹھہری گھا ٹھہری خاصے بڑے بڑے مشاہر دینے ہوئے ہیں دنیا مشاہر ہوتا تھا کبھی انڈیا ہشائی آتا ہے تو دوسرا مشاہر میری حرم ہوتا ہے طویل عرصے سے جماعت اسلامی میں ہیں کبھی پارٹی پالیسی سے اختلاف بھی تو ہوا ہوگا اختلاف لوگوں کو ہوتا ہے لیکن اس اختلاف کو وہ رفع کرنے کا ایک فورم ہوتا ہے صرف اس فورم پر ہی وہ بات دی جا سکتا ہے یہ تو آج تک میں یاد نہیں ہے جماعت کی پارٹیسی سے کبھی اختلاف ہو کبھی اختلاف ہو انہا میں نے کبھی اختلاف ہوتا ہے یہ تو صاحب بھی یہ دوسرے بڑھ کسی کو ادارہ نور حق پاہت جماعت اسلامی کراچی کے عوضہ داروں سے بھلاکات کی قرآن پاک کے نایاب اسخے کی ڈی وی ڈی پیش کی گئی جماعت اسلامی کے سابق ٹاؤن نازمین سے لے نعمت اللہ خان صاحب کے ساتھ میری وابستگی تقریباً تیس پہ تیس سال سے ہے الحمدللہ انہوں نے تھرپاکر میں بھی اور بالخصوص جو کام کیے ہیں تو ایک ہے زمزم پروجیکٹ اس سے مداد یہ ہے کہ ہم وہاں پانی فرام کرتے ہیں اب ہم چار سو اٹھالیس کوئے اب تک بنا چکے ہیں سن دو ہزار نومبر دو ہزار ستانوے سے آج تک چونتیس سکون آج تک ہمارے جاری ہیں ہم بنا چکے ہیں اس میں آٹھ سو پیسٹل با تعلیم حاصل کر رہے ہیں پچیس کروڑ روپے کے قریب بنے گی ان سب کی لاغت اگر میں نکالنے جاؤں یہ زمزم پروجیکٹ و حرام میں ہم نے کیا ہے بزنس فورم کے وفض سے ملاقات شائعہ میں سابق گورنر ممنون حسین اور امائدین شہر موجود کراچی نے پارکوں پر ناجائز تعمیرات کے خلاف سپریم کورٹ میں ریٹ پیٹیشن کی نتائج کیا نکلے ابھی تک واقعہ تھا نہیں نکلے یعنی وہ جو کیا کہ جو اینزیم کا سسٹم ہے یہاں کا وہ سپریم کورٹ کو بھی ڈوج کروڑ ہے سپریم کورٹ ڈوج ہو رہا ہے جنرل مشرف کے ریفرینڈم کے دوران آپ کراچی کے ناظم تھے نگر آپ بیرون ملک چلے گئے جس سے آپ کے مخالفوں کو حکومت کے قریب آنے کا موقع مل گیا آپ کا اقدام صحیح تھا یا غلط بشدہ صاحب نے پورے پاکستان کے ناظمین کو اسلام آباد برایا تقریب انہوں نے دو باتیں کہیں کہ ناظمین آپ میری کونسٹیٹوینسی ہیں نمبر ون آپ میرے لیے پوریٹیکل ری اسٹریکچرنگ کریں میں سیدھا یہاں سے گیا اسلام آباد سے کلاچی اور سیدھا گورڑا ہاؤس گیا گورڑا اوز دانوں نے انہوں نے سمرو تھے ان سے میں جا گیا کہا میں کہا سمرو صاحب انہوں نے یہ تقریب کی ہے اور میں اس تقریب میں یہ حمایت نہیں کر سکتا اس کے بعد میں میرے ہاں سے کوئی پرشن نہیں تھا کہ انہوں نے اس پر نہیں لگایا ہو ہاں یہ بکرہ تھا کہ انہوں نے بعد میں دہتا کوئی پرشن یہ نہیں قبول کر رہا تو انہوں نے کہا بھاہر جلے جائیں تو کیا آپ نے پھر مسئلس سے کام لیا تھا ناظم کے طور پر کراچی کے لیے بہت کام کیا مگر کیا غلطی کی کہ جماعت اسلامی اگلا بلدیاتی الیکشن ہار گئی میں الیکشن جیتا تھا وہ ہارے تھے بووس ووٹنگ کر کے انہوں نے لب بمبرد رہے ہیں اور اس نے ملی جیتا لوگوں نے مجھے ووٹ جیتا پرشت کے لمحات میں ابھی موسیقی سنی ہے جماعت میں آنے سے پہلے موسیقی